السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائنٹ کلاس کیمسٹری کا تھرڈ چپٹر اور اس کا آج ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے شیلڈنگ ایفیکٹ یہ بورڈ کے پوائنٹ آو ویو سے بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے اکثر یہ ایک کوئسچنز میں آجاتا ہے بورڈ میں آجاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیلڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں کس کو ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ کو ہم سکریننگ ایفیکٹ بھی بول سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنا شیلڈ کرنا سکرین کرنا روکنا اس کا یہ مطلب ہے اب وہ کس چیز کو روکنے کی بات کر رہے ہیں یہ ہم انشاءاللہ اللہ لیکچر میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک جنرل ایکزیمپل سے سمجھیں گے آپ دیکھیں جی ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک سورس ہے جس میں سے بہت ساری ریز نکل رہی ہوں اگر یہ بہت ساری اس میں سے ریز نکل رہی ہیں اب آپ سپوز کریں کہ ہم نے یہ جو ریز ہیں یہ پہنچانی ہے اس جگہ تک یہ ایک آپ کے پاس سکرین ہے یا کوئی ایک اوبجیکٹ ہے جہاں تک اس نے پہنچنا تھا اگر رستے میں اس کے کوئی بھی اوبجیکٹ دوسرا نہ ہو رستے میں کوئی روکنے والی چیز نہ ہو تو یہ ڈریکٹ اس اوبجیکٹ تک یہ ریز پہنچ سکتی ہے اس سورس ہے یہ ریز وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن آپ سوچیں اگر میں رستے میں ایسے اپنا ہاتھ رکھ لوں تو اب یہ ریز جو ہوں گی وہاں تک نہیں جا سکیں گی کچھ ریز جو ہوں گی وہ اوپر سے یا نیچے سے ادھر سائیڈوں سے یہ جا سکتی ہیں لیکن ساری کی ساری وہ نہیں جا سکیں گی وہاں تک اسی طرح سے آپ ایمیجن کریں کہ یہ لائٹ ہے لائٹ اگر اس اوبجیکٹ تک پڑھ رہی ہو اور رستے میں آپ اپنا ہاتھ کے بجائے کوئی سمجھ لیں کہ پیج رکھ لیا ہے یا کوئی گلاس وغیرہ رکھ لیا ہے کوئی رنگین کلر فل کوئی گلاس یا پیپر رکھ لیا ہے اگر آپ نے تو یہ جو لائٹ ہوگی وہاں تک جائے گی تو ضرور لیکن بہت کم جائے گی ٹھیک ہے وہاں تک مکمل طور پر وہ نہیں جا سکے گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے رستے میں یہ ایک اوبجیکٹ رکھ لیا ہے تو اب یہ ریز مکمل طور تک وہاں تک اس اوبجیکٹ تک نہیں پہنچ پا رہی اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے یہ رستے میں شیلڈ ایک لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ رستے میں شیلڈ لگا دی اس شیلڈ کی وجہ سے وہاں تک ریز نہیں جا پا رہی اس کو آپ نے کہہ دیا شیلڈنگ ایفیکٹ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹم کے حوالہ سے ہم شیلڈنگ ایفیکٹ کس کو بولتے ہیں میرے خیال سے کہ آپ کو اس اگزیمپل سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ شیلڈنگ ایفیکٹ ہم کہتے ہیں کس کو ہیں اب دیکھیں جی ایک سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے اور اس نیوکلیس کے راؤنڈ شیلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر شیلڈ کا دوسرے شیلڈ سے ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے یعنی کہ سٹارٹنگ میں آپ کے پاس ڈسٹنس اتنا سا ہے پھر بڑھ گیا ہے اور اس کے بعد مزید بڑھ گیا تو ڈسٹنس بھی بڑھتا جائے گا اور ہر شیلڈ کے اندر الیکٹرونز بھی موجود ہیں یہ الیکٹرونز ہر شیلڈ میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ الیکٹرون ہو گئے اب دیکھیں یہ جو نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن شیلڈ میں جتنے بھی موجود الیکٹرون ہے سب پر جا رہی ہے یعنی کہ سب الیکٹرونز کو نیوکلیس جو ہے وہ ایک فورس آف اٹریکشن سے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں اب یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے نیوکلیس کی یہ اس الیکٹرون پر بھی ہے یہ اس الیکٹرون پر بھی ہوگی اور سیم اسی طرح سے اس الیکٹرون پر بھی ہے جو کہ ویلنس شیل میں مجود ہے صحیح ہے اب یہاں سے نیوکلیس کی جو فورس آف اٹریکشن ہے ویلنس شیل میں مجود سب سے آخری شیل میں مجود جو الیکٹرون ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے لیکن کمپلیٹلی نہیں پہنچ رہی یعنی کہ اس کو رستے میں روکا جا رہا ہے سکریم کیا جا رہا ہے اس کے ہمارے پاس دو ریزنز بنتی ہیں شیل میں مجود الیکٹرون فیل کر رہا ہے وہاں پر جو فورس آف اٹریکشن یہ والا الیکٹرون فیل کر رہا ہے یہ بہت کم ہے اور ایس کمپیر ٹو یہ جو اگر ہم دیکھیں کہ انر شیل میں مجود الیکٹرون ہے ان کے اوپر فورس آف اٹریکشن زیادہ آ رہی ہے اس پر کم آ رہی ہے اس کی ہمارے پاس دو ریزنز ہیں فرسٹ ریزن جو ہے یہ آپ کہتے ہو کہ فرسٹ ریزن ہمارے پاس ہے جو شیلز کے درمیان کا فاصلہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ والا جو شیل ہے اس کا دیسٹنس کم ہے نکلیس سے دوسرے شیل کا دیسٹنس دیکھ لیں زیادہ ہو گیا اور تیسرے شیل کا اس سے زیادہ ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ چلتے جائیں آگے آگے تو جتنے شیلز بڑھتے جائیں گے ان کے درمیان میں دیسٹنس بھی بڑھتا جائے گا اب یہ کیوں بڑھتا ہے یہ ایک نیکس ٹوپیک ہے مطلب ایک سیپریٹ سا ٹوپیک ہے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بنجے گی سیکنڈ جو ہمارے پاس جی موسٹ ایمپورٹنٹ اور سیکنڈ ٹوپیک یہ ہے پوائنٹ یہاں پر یہ بنتا ہے کہ رستے میں موجود یہ الیکٹرونز آ رہے ہیں اب یہ جو الیکٹرونز ہیں کس کے درمیان میں الیکٹرونز ہیں ہمارے پاس یہ نیکلیس اور اس بیلس شیل میں موجود الیکٹرون کے درمیان میں یہ جو دو الیکٹرونز آ رہے ہیں میں یہاں پر ان کو اگر بنا لوں تو سمجھ لیں کہ یہ فورس آف اٹریکشن جو ہے یہ بیلنس شیل میں موجود الیکٹرون پر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس نیکلیس ہے اور یہ ہمارے پاس بیلنس شیل میں موجود الیکٹرون ہے رستے میں کیا آ رہے ہیں یہ دو الیکٹرونز آ رہے ہیں ان دونوں الیکٹرونز کی وجہ سے جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ بیلنس شیل میں موجود الیکٹرون پر کم ہو جائے گی اس کے اوپر وہ جو فورس آف اٹریکشن ہوگی وہ فیل کرے گا لیکن کم کرے گا اس ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں جی شیلڈنگ ایفیکٹ اس ایفیکٹ کی وجہ سے اس الیکٹرون کو باہر نکالنا بھی ایزی ہو جاتا ہے جو کہ نیکس ٹاپک میں بھی آنے والا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو جی ہم بولتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ آپ دیکھیں کہ ان دونوں الیکٹرونز نے اس کی فورس آف اٹریکشن کو نیکلیس کی کم کر دیا سکریم کیا ہے شیلڈ کیا ہے جو کہ ویلنس فیل میں مجود الیکٹرون ہے اس کے اوپر اس چیز کو ہم بولتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ اب اس کے کچھ ٹرینڈز ہیں جیسے کہ ہم نے اٹومک سائز اٹومک ریڈیس میں پڑا تھا ٹرینڈز ہم کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے گروپ وائز دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پروپرٹیز ہیں یہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں اس چیز کو ہم ٹرینڈ بولتے ہیں تو اسی طرح سے شیلڈنگ ایفیکٹ کے بھی ٹرینڈز آپ کی بک میں بھی مینچن ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں پیریڈ میں بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں یا گروپ میں بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی گروپ وائز اگر آپ گروپ وائز دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اٹومک سائز میں پڑا تھا کہ اوپر سے جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو اٹومک سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے یعنی کہ سٹارٹنگ میں ایٹم کا سائز چھوٹا ہے پھر ایٹم کا سائز بڑھا ہو جائے گا نیچے آتے جائیں گے تو یہ اور بڑھا ہوتا جائے گا اور پیریڈ میں ہم بات میں بات کرتے ہیں پہلے گروپ وائز آپ دیکھ لیں کہ ٹوپ ٹو بوٹم ٹوپ ٹو بوٹم جو ہوگا وہ اٹومک سائز کیوں کہ بڑھ رہا ہے اب اٹومک سائز کیوں بڑھ رہا ہے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کر لی تھی اٹومک سائز بڑھنے کی وجہ سے شیلڈنگ ایفیکٹ بھی انکریز ہو جائے گا ٹوپ ٹو بٹم اگر ہم آئیں گے اس کی کیا ریزن میں آپ کو یہاں پر سیپریٹ سے کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں جی اٹومک سائز کی اگر ہم بات کریں یہ اولے ایٹم کی یہ چھوٹا ہے اب یہ اس کے پاس ایک ہی شیل ہے اس کے اندر جو الیکٹرون موجود ہے اگر دو الیکٹرونز ہیں تو یہ نیوکلیس کے بلکل قریب ترین ہے دونوں کے اوپر فورس آف اٹریکشن اس ٹیم بہت زیادہ ہوگی اگر یہی بات کریں اس سے نیچلے ایٹم کی تو اس کے اندر اگر دو شیلز آ جاتے ہیں یہ سمجھ لیں دو شیلز آ گئے ہیں اب اس میں موجود الیکٹرونز جو ہیں اس کے پاس اگر دو الیکٹرونز ہیں اس کے پاس بھی الیکٹرون ہے اب دیکھیں سائز بڑھا ہو گیا شیل میں اضافہ ہوا تو فورس آف اٹریکشن جو ہے بڑھ جائے گا شیل کے بڑھنے سے تو سائز بڑھا تھا اب کیا ہوگا کہ شیلی ایفیکٹ یہاں پر پروڈیوس ہو جائے گا صحیح ہے اس کے بعد اگر آپ تیسرے شیل پر آجے تو تیسرے پیڑ میں آجیں گے ٹاپ ٹو بٹم اس والے ایٹم کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور شیل میں اضافہ ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ فورس آف اٹریکشن یہاں پر ہم جنرل ورڈز میں اگر دیکھیں تو ایک الیکٹرون صرف اس کو روک رہا تھا اب یہاں پر یہ ویلنس شیل میں موجود الیکٹرون ہے اب دیکھیں اس کو یہ دو الیکٹرونز روک رہے ہیں شیل کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پر فورس آف اٹریکشن اور کم ہو جائے گی اسی طرح سے اور نیچے آجیں اس والے ایٹم پر آجیں اگر تو ایک اور شیل کا اضافہ ہو جائے گا اور اب یہاں پر دو روک رہے تھے تو اب تین الیکٹرون اس کو شیل کر رہے ہوں گے اس طرح سے آپ ٹوپ ٹو بوٹم آتے ہیں تو کیوں کہ ایٹومک سائز انکریز ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر شیل کا اضافہ ہو جاتا ہے شیل کا اضافہ ہوگا تو ایک طور دسنس بھی بڑھ جائے گا نیکلیس اور الیکٹرون کے درمیان میں اور دوسرا یہ کہ اس کے درمیان میں الیکٹرونز بھی بڑھ جائیں گے اس لیے فورس آف اٹریکشن جوتی ہے وہ اور کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کے ایفیکٹ کو ہی ہم نے شیلڈنگ ایفیکٹ کہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اگر ہم پیریڈ وائز دیکھیں لیفٹ تو رائٹ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ لیفٹ تو رائٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شیلڈنگ ایفیکٹ ہے یہ کانسٹنٹ رہتا ہے نہ یہ بڑھتا ہے نہ ہی یہ کم ہوتا ہے اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ ایک ہی پیریڈ کے اندر جو اٹومک سائز ہوتا ہے وہ انکریز نہیں ہوتا شیل میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا صرف لیکٹون بڑھتے ہیں لیکن شیل میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اس لیے اگر آپ پیریڈ میں دیکھیں لیفٹ رائٹ تو یہ کانسٹنٹ رہے گا اگر ٹوپ تو ورڈم دیکھتے ہیں تو یہ انکریز ہوتا ہے بڑھتا ہے یہ یہ آپ کا ٹاپک تھا شیلڈنگ ایفیکٹ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ترہاں نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ ٹوپیک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے جی اجازت دیں اللہ حافظ